وہ تو اس کی تفصیل پڑھنے کی ہے جو کچھ وہاں سے ملا تھا کوئی اتنا بڑا قلین تھا اٹھائے ہی نہیں جاتا تھا انتے وہ کوئی کیا معلوم تھا قلین کی تو کہتے ہیں تھا تو وہاں سے یہ جو آیا ہے تو انہوں نے ساتھ خط لکھا تھا حلیفت المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہ آپ یہ کچھ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھنے کے بعد ہی آپ اور وہاں کے جو بھارے میں لکھا تھا کہ جو کچھ میں بھیج رہا ہوں اسے دیکھ کر آپ بھی اور وہاں ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ بھی یقیناً مہوے حیرت ہو جائیں گے اور وہ نے کبھی یہ چیزیں دیکھی تک نہیں کہہ جائے کہ وہ ان کے مالک اور قابض ہو جائیں کہا اس سے بڑی چیز جو باعث سے مسررت ہوگی تمہارے لیے وہ یہ ہے کہ یہ اس تمام چیزیں ملک کے مختلف حصوں میں بکھری ہوئی تھی جہاں ان سپاہیوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا وہاں یہ چیزیں ان کے ہاتھ آئیں اور کسی نے ایک سوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھی ہر چیز لاکے یہاں مرکز میں جمع کر دی عمر تمہارے سپاہیوں کا یہ کردار اس مالِ غنیمت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے آپ نے وہ خط پڑا آنکھوں میں آنسو آگئے کہا کہ یہ لکھا ہے کہ تمہارے سپاہی اتنی دیانتدار ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ عمر تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ سپاہی اس قدر دیانتدار امین کیسے بن گئے لیکن ان کا کریکٹر ہے کہہنے کہ نہیں وہ اس لیے کہ تم آمین و دیانتدار ہو جس قسم کا سربراہ ہوتا ہے اسی قسم کا اس کا لشکر ہوتا ہے مسائل پہ مسائل حل کر جاتے ہیں یہ لوگ صاحب ایک ایک فکرے کے اندر تو مالِ غنیمت بھی وجہِ کشش نہ رہی ان سپاہیوں کے لیے جذبہِ محرقہ نہ رہا جنگ کے لیے یہ قرآن نے کہا تو ہے کہ بہت کچھ مالِ غنیمت کسرت سے ملے گا سپاہیوں کو انفرادی طور پر نہیں ملے گا اس نظام کے حصے میں آئے گا یہ تقسیم کریں گے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا میں نے ارز کیا تھا نا کہ قرآن کی آیات میں آخر میں جو اللہ کی صفات آتی ہیں وہ بڑی غور طلب ہوتی ہیں جب یہ کہا کہ بہت سی فتوحات حاصل ہوں گی تمہیں تو اس کے لیے تو ایک غلبے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے نا عزت کے معنی قوت ہوتا ہے عربی زبان میں اب خدا کی صفت یہاں عزیز صفت لائے ہے قرآن صاحبِ غلبہ ہے جب مومن کے متعلق کہا رضی اللہ عنہ وہ اس کے رنگ میں رنگے گئے تو صاحبِ غلبہ ہو گئے یہ خود قوت ان کو مل گئی یہ صاحبِ اقترار ہو گئے لیکن ان کا اقترار دھاندلی اور دھانس کا اقترار نہیں ہے استبداد کا اور لا قانونیت کا اقترار نہیں ہے عزیز کے ساتھ حکیمن کہا ہے صاحب حکمت ریشنلزم کو کہتے ہیں جو چیز دلائل پر مبنی ہو حواہد پر مبنی ہو وہ ساتھ حکیم ہے کہ غلبہ ہے دھاندلی کا نہیں ہے وہ غلبہ جس کو استعمال کیا جائے گا برہائین و دلائل و بصیر و تشواہد کی روح سے یہ ہے نظامِ اسلامی قرآن کی خدا کی دو صفتوں کے اندر دو کٹھا کر دیا جائے تو اسلامی نظام بن جاتا ہے اسے عزیز بھی ہونا چاہیے اسے حکیم بھی ساتھ ہونا چاہیے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَا كَسِيرَةً تَنْتَا خَزُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ حَاذِهِ یہ وعدہ کیا ہے خدا نے تمہارے ساتھ کہ چلو تم بہت مغانے میں کثیر ملیں گے تمہیں غنیمتیں کثیر ملیں گے اور بہت جلدی بھی یہ چیز یہ جیت تو جلدی مل جائے گی جو ہم نے کہی ہے یہودیوں کے خلاف خیبر کی جنگ جو تھی بہت بڑی جنگ تھی بڑی بات یہ وَقَفَّ عَدِيَنَّا سِعَنْكُنْ کہا یہ مالِ غنیمت تک کی بات نہیں ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد کسی کو اس کا حوصلہ نہیں پڑے گا کہ تمہارے خلاف ہاتھ بھی اٹھا سکے تم محفوظ رہو گے ان بڑی بڑی دشمنوں کی طاقتوں سے تو یہ بہت بڑی تیز ہے کوئی کسی کے ان کے خلاف ہاتھ تک اٹھا نہ سکے اور یہ کس طرح سے یہ چیز ہو یہی نہیں کہ وہ اتنے زیادہ ان کی قوتوں کو ایسا توڑ دیا جائے کہ ان میں ہمت ہی نہ رہے ہاتھ اٹھانے کی یہ بات نہیں قرآن کریم نے یہ پچھلی صورت جو کہی ہے ہمارے سامنے سورہ محمد سنتالیس میں صورت اس کی چوتھی آیت میں یہ کہا تھا کہا یہ تھا کہ حَتَّى تَذَى الْحَرْبُ عَوْزَارَحَ یہ تمہیں جنگ کا سلسلہ صرف اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب کہ کیا الفاظ ہیں قرآن کے جنگ میں ایک تو جو فریقے مخالف ہوتا ہے دشمن ہوتا ہے دشمن کی فوج ہوتی ہے وہ ہتھیار رکھ دیتی ہے تو ان کی شکست ہوتی ہے تو ایک تو صرف وہ فوج ہتھیار رکھتی ہے کہا کہ تمہیں یہ جنگ جنگ کا سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا تاں آنکھیں لڑائی خود اپنے ہتھیار رکھ دے قرآن ہے کہو اجاز جسے کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سے چھوٹے کم از کم الفاظ کی اندر اتنی عظیم چیز لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے دشمن تو رکھے گئی جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے ساہر اور واقعی جنگ نے ہتھیار رکھ دیئے تھے اس کے بعد والے تقونا آیت المومنین یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نظام ان قوانین کی اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا یہ جب ہوگا تو یہ ان مومنین کے لیے نشانی بن جائے گا ہمارے دعوی کی صداقت کی ثبوت میں کہ واقعی خدا نے ٹھیک کہا تھا اور اگلی بات ہے عزیز عالمان کیا بات ہے جو ہوتی چلی آ رہی ہے فتوحات مسلسل مغانم کسیر انتہا یہ کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہ ہوگی جو تمہارے خلاف ہاتھ اٹھا سکے یہ کیا چیز ہے یہدیہ کم سراتم مستقیما کہا وہ سرات مستقیم جس پر چلنے کی تم دعائیں مانگتے ہو نا نماز کی ہر رکھتے میں یہ ہے وہ سرات مستقیم جس پر ہم تمہیں چلائیں گے اللہ اکبر این جماعت مومنین کی سرات مستقیم ملادہ فرمائیے آپ نماز کی ہر رکعت میں ہم اسے پڑھتے ہیں اور ساری دنیا کے مغلوب اور مفتور ہم بیٹھے ہیں ایک عرب کے قریب یہ مسلمان مراکشتے انڈونیشیا تھا کہ ایک بحر زخان موجیں مارتا ہوا اس سمندر کے اندر لا انتہا سمندر کے اندر کیلیا جتنا ایک جزیرہ اسرائیل نے اپنا نہیں ہے غضب کیا ہے دوسروں کی سہارے سے دوسرے کی مدد سے قابض ہیں یہ اتنا بڑا سمندر ان کا بال بھی کا نہیں کر سکتا بددعائیں دیتا ہے گالیاں دیتا ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہر نماز میں ہر نماز کی پتت میں اہد نصرات المستقیم کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں یہ صرات المستقیم ہے جو قرآن نے بتایا وَأُخْرَا لَمْ تَقْرِدُوا عَلَيْهَا کہنے لیکن یہ تو تازہ تازہ باتیں ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ بھی ہوگا اور اس کے بعد بہت کچھ ابھی اور باقی ہے قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ تم اس میں اس معاشرے میں یا اس جنت میں جو چاہو گے ہوگا جو مانگو گے ملے گا انتہا ہے یہ لیکن وہ انتہا تو ہمارے پیمانے کی ہے اور اس کے بعد ہے وَلَدَيْنَا مزید اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ کچھ اور ہے یعنی جو تم چاہو گے ہوگا جو مانگو گے ملے گا انسانی ذہن اس سے آگے جانی سکتا کہا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے اس سے زیادہ کیا کہا کیا تمہارا ذہن کیا تمہاری مانگ کیا تمہاری آزو وہ جو بڑی محدود ہیں ہم جانتے ہیں کہ زندگی کی اگلی ارتقائی منزل میں تمہاری ضرورتیں تمہاری خاشات کیا ہوں گی ہمارے پاس اس کے لئے بھی ہے کیا بات ہے اس لینے والے کی جو چاہو کہ ہوگا جو مانگو گے ملے گا اور اس سے زیادہ بھی ہے ہمارے پاس کچھ آگے یہ ہماری مانگ اس دنیا کی زندگی کی اس چھوٹے سے پیمانے کی جو ہمارا دماغ کھلاتا ہے وہ تو وہی ہے جو بچے ہمارے ہاں وہ گھوڑا مانگتے ہیں وہ مٹی کا اور وہ موٹر مانگ دیتے ہیں یوں چابی سے چلنے والی اور خوش ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آخری چیز نہیں ہے جو یہ مانگ رہے ہیں ہمارے پاس بیٹا اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہے جب بیٹا جوان ہوگا تو پھر سچ موٹر ملے گا ایک لفظ میں قرآن کیا کہا گیا انسانی زندگی کے متعلق کہ زندگی نے ابھی یہاں تھوڑا رک جانا ہے بچے نے بچہ ہی نہیں رہنا ہے اس نے تو بڑھنا ہے پھلنا ہے جوان ہونا اس کے تقاضے بڑھنے ہیں اس کی خواشات بڑھنی ہیں اس کی مانگیں کچھ اور ہونی ہیں ہمارے پاس اس کے لئے بھی بہت کچھ ایسا ہے کبھی کوئی اس نظام پر عمل پیرا ہو کے تو دیکھیں وَلَا قَاتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفْرُ لَوَلَّهُ الْأَدْبَارَ سُمَّ لَا جَجْدُونَ وَلِيٍّ وَلَا نَسِيرًا